اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم اپنے اللل بی کورس پروگرام کے سلسلے میں ایک نئے مضمون جسے ہم لا موٹس کہتے ہیں اس کا آغاز کرنے لگے ہیں فرس سیریز اف لیکچر ہے اس سلسلے میں جو کہ بیسیکلی دوسرے پروگرامز میں انٹرنشپ کا ایک سیناریہ ہوتا ہے جس میں موقع ملتا ہے آرگنائزرز کو یا ڈیفرنٹ انسٹیٹوشنز کو کمپنیز کو دیکھنے کے لیے کہ جن کو امپلائر کو وہ ہائر کر سکتے ہیں تو ان کو وہ کچھ وظیفے کے اوپر ہائر کرتے ہیں ان کی ابلیٹی کو چیک کرنے کے لیے اور دوسرے لحاظ ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کے ان کو پریکٹیکل ایکسپوئیر ہو سکے کیونکہ تھیوراٹیکلی ایسپیکٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے کورس اور سٹیڈی کے دوران میں تو پریکٹیکل سیناریو میں کس طرح سے ورکنگ کرنی ہے تو اس کا تھوڑا سا ان کو اندازہ ہو سکے تو اسی بنا کے اوپر عموماً لا پروگرامز میں جو انڈرگریجویٹ گریجویٹ پروگرامز ہیں ان میں فائنل سمیسٹرز میں یا فائنل ایر میں لا موڈ کا ایک سبجیکٹ رکھا جاتا ہے تاکہ جو ایچولی میں عدالتوں میں جا کے لاوئرز کو ایڈوکیٹس کو یا ججیز کو جس طرح کے حالات سے گزرنا ہے پریکٹیکل ورک میں تو ان کو تھوڑا ان کو اندازہ ہو سکے تو بڑے شروعات میں لا موڈ یا موڈ ایکسرسائز جو ہے یہ بالکل ایک موک ورجن ہے یا آپ نکل کہہ سکتے ہیں ایک جس کی بنیاد پہ ایک فرضی کیس ہوتا ہے جو کہ ایپلیٹ لیول پر اس پر مقدمہ لڑا جاتا ہے جب پاکستان کی سیناریو کے بات کریں گے تو یہاں پہ ہمارا جو ایپلیٹ کورٹس ہے ہائی کورٹ ہے فیڈرل شریر کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہوگی لیکن کچھ لا موڈ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیونکہ ہمارے پاس دو عدالتیں ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے تو کچھ موڈ کمپیٹیشنز میں ان فورم کے اوپر بھی لا کے پوائنٹس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور کیسز کی سیمولیشن کی جاتی ہے لیکن ایکس ایکسرسائز کا مقصد یہی ہے کہ ایپلیٹ کورٹس میں جس طرح سے کاروائی ہوتی ہے تو اس کا تھوڑا سا اندازہ ہو سکے ریالسٹیکلی تو بڑا چار سٹیجز ہیں اس کے لا موڈز کے کہ پہلے نمبر پہ جو لیگل سمیشن ہے ایپلیٹ ہے جو کیس میں ایکچولی میں لوور کورٹ کے ڈیسیئن کو چیلنج کرتا ہے وہ اپنے آرگومنٹس دیتا ہے لا ویس کے اوپر پھر اس کو پھر جواب میں ریسپونڈنٹ اپنے آرگومنٹس بیش کرتا ہے کہ جو لوور کورٹ کا ڈیسیئن تھا وہ درست ہے پھر ایپلیٹ نے کیونکہ ریسپونڈنٹ کی سمیشنز کو نہیں سنا ہوتا تو اس کو بھی تھوڑا سا وقت دیا جاتا ہے کہ اگر وہ سمیشنز میں کسی کو ریپلائی کرنا چاہے تو وہ کر سکے اور الٹی میٹلی جو ججز بیٹھے ہیں اس بینچ کے اوپر وہ پھر آؤٹکم آف دی کیس بیان کرتے ہیں کہ آیا لوور کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے برقرار رکھا ہے تو اپیل رسمیس ہو جائے گی اور اگر اس کو ریورس کر دیتے ہیں تو پھر وہ اپیل ان کو منظور ہو جاتی ہے اور پھر دونوں سائیڈز کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے موڈ ٹیم کی بینر کو اناؤنس کیا جاتا ہے تو بیٹا بلیک سلا ڈکشنری میں اگر ہم دیکھیں تو انگلیش لعہ کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایسی ایکسرسائزز ہیں بلیڈنگ میں جس کے بنا کے اوپر جو سٹوڈنٹس ہیں ان آف کورٹ کے وہ ان آف کورٹ کے جو بینچز ہیں ان کے سامنے وہ ڈاؤٹفل کیسز یا کوسچنز کے اوپر اپنی ماہرانہ رائے دیتے ہیں موٹ کیس کوئی بھی ایسا کیس ہو سکتا ہے جو کہ کسی فرضی یا تصوراتی سوال کے اوپر جو کہ ایکچولی میں دنیاوی حقائق ہیں یا حقوق ہیں ان کی بنا کے بھی نہیں ہوتا بلکہ صرف فرضی کوسچنز کے اوپر ہی ادھر گفتگو کی جاتی اور اس کا حل نکالا جاتا ہے اب ہم دیکھیں کوئی موٹنگ کا آغاز کہاں سے ہوا تو قوم اللہ سسٹم ہم فالو کر رہے ہیں تو انگلینڈ سے اوریجنیٹ ہوا یہ معاملہ تو کہا جاتا ہے کہ چھ سو سال پہلے سے یہ جو فور انز اف کورٹ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی انگلینڈ میں یا سپیسیفکلی لندن میں لنکنز ان ہے گریز ان ہے میڈل ٹیمپل ہے اور انر ٹیمپل ہے تو پھٹا یہ بیسیکلی سٹوڈنٹس آف لاؤ کے لیے جو بعد میں بریسٹر بن کر اپنا ایڈوکیسی کر سکے یا ججز بنیں ان کے لیے یہ سہولت دی گئی تھی کہ ایک ہی جگہ پر وہ رہائش کا انتظام بھی خاند کا انتظام بھی اور پڑھنے کا انتظام بھی ان کے لیے کیا گیا تھا تو اس دور میں جو سٹوڈی کے لیے میتھرڈز یوز کیے جاتے ہیں تو بیسیکلی ریڈنگز جنہیں آپ مارڈن ڈی لیکچر کے ساتھ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ پھر موٹس میں پارٹیسپیشن کرتے تھے عدالت سجدی تھی جس میں جو یا تو وہ ان کے جو سینئر سٹوڈنٹس یا سینئر میمبرز تھے وہ بطور ججز بیٹھتے تھے یا ایکچولی جو ججز تھے وہ آکے ان کاروائی کا حصہ بن دے تھے تاکہ سٹوڈنٹس کی وہ میار چیک کر سکیں کہ آیا یہ اس کابل ہو چکے ہوئے ہیں اتنی لرننگ کے بعد کہ ان کو بیریسٹر کا درجہ دیا جائے اور پھر عدالت کے سامنے تو بیٹھا لیکن پریزنٹلی اب یہ کمبلسری نہیں رہا ہے کیونکہ انگلینڈ میں بار وکیشنل کورسز یا لیگل پریکٹرس کورسز بھی ہیں سالیسٹرز ایڈ بریسٹرز الائک کے لیے لیکن پھر بھی ابھی بھی کیونکہ موٹنگ جو ہے یہ ایکسرسائز اس کے کئی زیادہ فوائدہ جن کا ہم آگے ذکر کریں گے تو اس بناء کے اوپر ابھی بھی موسلی انسٹیٹوشنز میں اس کی پریکٹس کی جاتی ہے اچھا یہ بات آپ نے مددہ ذکرین کہ آلدو موٹ بھی ہے بھی موک ہی ہوتا ہے سیمولیشن ہی ہے لیکن یہ سیمولیشن ہے اپلیٹ سٹیج پہ کیونکہ ٹرائل جو کوٹ اوف فرسٹ انسٹانس جب پاکستان کے اب کریمنل ہرائرکی کے بات کریں گے تو اوویسلی سیشن کوٹ ہوگی یا اڈیشن سیشن جج کے سامنے یا مجسٹریٹ کے سامنے اس کو کوٹ اوف فرسٹ انسٹانس کہتے ہیں اور اس کے سامنے ٹرائل ہوتا ہے تو یہ جو موک ٹرائل ہے یعنی کہ ٹرائل کی نکل ہے اس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کا لاموٹ کیونکہ لاموٹ تو لڑائی جاتا ہے اپلیٹ سٹیج کے اوپر اپلیٹ کوٹ کے سامنے اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جو فیکٹ کی ڈیٹرمنیشن ہے یہ ٹرائل لیول پہ یا لوور کوٹ یا کوٹ اوف فرسٹ انسٹانس پہ ہی ہوتی ہے تو ادھر جب شہادت کے ذریعے سے اس بات کو ایویڈنس کے سے کیا جاتا ہے تو جب ٹیسٹیمنی کا کیا پروسیجر ہے کہ گواہ جس سائیڈ نے اپنا پیش کرنا ہے تو اس کا اگزیمنیشن انچیف کراتا ہے گواہی کراتا ہے اور پھر گواہی کو جج کرنے کے لیے مخالف سائیڈ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کروس اگزیمنیشن جرہ کرنے کا جس کو ایک ٹیسٹ صورتہ ویراسٹی آف دا ٹیسٹیمنی آف دا ویٹنس بھی کہا جاتا ہے تو بیٹا آرگومنٹس فیٹس کے اوپر پھر آپ کے موٹ لا موٹ میں نہیں ہوتے بلکہ صرف آپ لیگل جو سوالات ہیں لیگل جو معاملات ہیں انہی کے بنا کے اوپر اپنے دلائل دیتے ہیں کیونکہ کوٹ آف فرسٹ انسٹانس ہے تو آلیڈی کوششن آف فیٹس کے اوپر انہیں ڈیٹرمن کر کے فیصلہ دے دیا ہوئے لوور کوٹ نے ان کو ڈیٹرمن کیا اب دوبارہ سے اس ایکسرسائز کو کراس ایگزامنیشن ایگزامنیشن انچیف کو آپ نے دوبارہ سے نہیں کرنا صرف لاو پوائنٹس کے اوپر ہی دلائل دینے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکسرسائزز ہولی ڈیفرنٹ ہے کچھ ان میں سیمیلیریٹیز بھی پائی جاتی ہیں دونوں جو ہیں عدالتی جو ایکسرسائزز ہیں ان کی سیمیولیشن ہی ہیں ان کی نکل ہی ہے ریل لائف کیسز کی تو بیسیکلی عدالت کے سامنے جو پہلا کوئی بھی بندہ پیش ہوتا ہے بطور ایڈوکیٹ تو اس نے مینریزم اور بولنے کے عداب عدالت کے سامنے جانے کے تو اس کی وہ ڈیمونسٹریشن ہے ایک اس کا پریکٹیکلی دکھایا جاتا ہے پھر اسی طرح سے اصل جو ایڈوکیسی کا کام ہے ایڈوکیٹ کا کیونکہ لرنڈ ان لا پرسن ہے وہ تو اسی نے قانون کو وہ سمجھا بھی ہے اور قانون کے اسی بنا کے پر اس نے دلائل دی ہے تو اس جو اپنی یہ سکل ہے ابلیٹی ہے قابلیت ہے اس کو بھی وہ شو کرتا ہے لا مورس میں یا مارک ٹرائل میں کیونکہ جب آپ لا کی پریکٹس کرتے ہیں بطور ایڈوکیٹ تو آپ کے پاس کیسز کا تو مکسچر آتا ہے کچھ ٹرائل لیول پر کوٹ آف انسٹانس میں آپ کو کیسز ملیں گے کچھ اپیل سٹیجز پر بھی ملیں گے اور جن کیسز کو آپ نے ٹرائل لیول ان کا کرایا ہے تو شاید آپ کو اپیل میں جانا پڑے بطور اپیلانٹ یا ریسپونڈنٹ کے تو ان دونوں ہی طرح کی ایکٹیوٹی سے آپ کو اس کا ایکسپوئیر ہو جاتا ہے اس حالے سے تو سٹوڈنٹس کو چاہیئے کہ ان دونوں طرح کی ایکٹیوٹی میں کیونکہ یہ فورم اگر آپ کو دیا گیا ہے تو آپ اس کا استعمال کریں تو بڑے جو موڈ کی کرنالوجی ہے اس میں سب سے پہلے تو جب بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ کہ میں نے موڈ کمپیٹیشن میں حصہ لینا ہے تو کوئی بھی ایسا کمپیٹیشن اناؤنس ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ انسٹیٹیوشن یا وہ ادارہ جو موڈ کو کنڈکٹ کر رہا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کو موڈ پرابلم آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس موڈ پرابلم کو آپ غور سے دیکھتے ہیں اس کے کچھ حصے ان کے مطلق ہم نیکس ڈسکشن کریں گے پھر آپ اس موڈ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں پھر بیٹا جو پوائنٹ سی اور پوائنٹ ڈی ہے یہ کچھ انسٹیٹیوشن بطور رولز ریکوائر کرتے ہیں کچھ نہیں ریکوائر کرتے ہیں ایکس اتھارٹیز لیگل اتھارٹیز کیا ہوں گی آپ کے لیے کیونکہ آپ کو کوم اللہ سیچویشن میں آپ نے گفتگو کرنی ہے تو پرائمری سورسیز آف لا سٹیچوٹس ہیں اور کیس لاوز ہیں تو جن جن کے بنا کے اوپر آپ نے آرگومنٹس اپنے دینے ہیں وہ آثورٹیز آپ نے شیئر کرنی ہیں پھر دوسری نمبر پہ جو آپ آرگومنٹس پیش کرنے چاہا رہے ہیں تو ان کا ایک مقصد سے بریف دھانچا یا سکیلٹن بھی اسے کہتے ہیں نا بریفٹی کو وہ بھی آپ نے بتانا ہے تاکہ ججز اور مخالف پارٹی جان سکے سمیشن کے دوران تھا ساتھ ہی آپ اپنی تیاری کر رہے ہیں موٹ ہیرنگ سے پہلے تو موٹ ہیرنگ سے پہلے آپ نے اتونی لسٹ آثورٹیز کی چینجنگ ہوئی ہے اپوزٹ فیڈ کی بھی آپ کے پاس آئی ہے آپ کی بھی ان کے اس کے لئے تو اپنی فائنل پریپریشن کر رہے ہیں پھر جس دن وہ دے ہے کمپیٹیشن کا موٹ ہیرنگ ادھر ہوگی ادھر پھر آپ کو آر ایڈی میں بتا چکا ہوں کہ پہلے اپلیٹ سائیڈ اپنی لگل سمیشنز کرے گا پھر رسپونڈنٹ سائیز ان کا جواب دے گا اپنی سمیشن کرے گا پھر ایک رائیٹو رپلائے دیا جاتا ہے اپنی سائیڈ کو کہ اگر وہ جو رسپونڈنٹ سائیڈ سے جو آرگومنٹس آئے ہیں ان کا کوئی جواب دینا چاہیے اور الٹی میٹلی پھر جو ججز جو اس کاروائی کو سن رہے ہوتے ہیں اسیس کر رہے ہوتے ہیں وہ وینر کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ لا موٹ میں اب کس نے جیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ فیڈ بیک بھی دیں وہ یہ فیڈ بیک اورل فارم میں ہوتا ہے کہ کس نے کیا کیونکہ جو پرائزز ہوتے ہیں اس میں ایک ٹیم کا پرائز ہوتا ہے اور ایک پرسنل لیول کا بھی اناؤنس کیا جاتا ہے کہ بیسٹ موٹر ان میں کون تھا بہرحال سب سے پہلا حصہ آپ کے موٹ کمپیٹیشن کا یہ کہ موٹ پرابلم آپ کو دے دی گئی ہے اس موٹ پرابلم کو سات حصوں میں اگر آپ ڈیوائیڈ کر کے اس کو انیلائز کریں گے تو آپ کی پریپریشن اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے وہ موٹ پرابلم ہے فیکٹس آف دا کیس حقائق کیا ہے کیس کے اور کس عدالت میں اس کا متعلق ٹرائل ہو چکا ہوا ہے یا پروسیڈنگز ہو گئی ہیں اس کے بعد فیصلہ آیا ہے پھر دوسرے نمبر پر اس حقائق کی پھر بیٹر نیکسٹ ہے کہ اس عدالت نے لوور کورٹیں جو فیصلہ دیا تھا تو اس کے لیے اس نے جو لیگل ریزنز ہیں ریشنیل ہیں اس کے دلائل کیا ہے جسٹیفیکیشنز کیا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے پھر وہ جج نے جن لیگل اتھارٹیز یعنی کہ سٹیچوٹس اور کیس لاس کے ریلائے کرتے ہوئے اپنا فیصلہ دیا ہے ان کا ذکر آتا ہے پھر جس عدالت میں یہ اپیل فائل کی جائی گئی ہے یعنی کہ جہاں پہ یہ موٹ کی کمپٹیشن ہوگی اس کا ذکر کیا جاتا ہے چھٹے نمبر پر آپ نے کیا رول پلے کرنا ہے بطور موٹر موسٹلی چار پارٹیسمنٹ ہوتے ہیں ٹو فرام دا اپلٹ سائیڈ اور ٹو فرام دا ریسپونڈنٹ سائیڈ کہ گراؤنڈ آف اپیل کیا ہے جن کی بنیاد کے اوپر آپ اپنا کیس اس اپلٹ کوٹ میں لے کر گئے ہیں تو پہلے نمبر فیٹس آف دا کیس کے حوالے سے یہ آپ کے لئے گائیڈنس ہے کہ جو موٹ پرابلم میں آپ کو حقائق دے دئیے گئے ہیں تو ان کے ساتھ ہی آپ نے سٹک رہنا ہے آپ نے کہا یہ اچھا ارگومنٹ نہیں ہے کہ آپ ادالت کے سامنے یہ پلیٹ کرنا شروع کر لیں پوائنٹ آف فیکٹس کے اوپر گفتگو شروع کرنے کہ نہ فیکٹس ہی جو غلط بیان کیے گئے ہیں ہاں اگر تو موٹ پرابلم میں ہی ایویڈنس کے انکلیر ہونے میں انسرٹن ہونے میں یا کوئی اس میں ایسے فیکٹس ہیں جو کہ سپیسیفکلی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکے ان کے انطلق ایون لوور کورٹ بھی صحیح طرح سے فیصلہ نہیں کر سکے دسپیوٹ موجود ہے ادھر اگر آپ کو کشن دیا گیا ہے تو وہ آپ فیکٹس کے رونگ ہونے کے مطلق بھی آرگومنٹس پیش کر سکتے ہیں لیکن اگر لینگوڈ آف دا موٹ پرابلم میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے تو نہ آپ اپنا وقت ضائع کریں اور نہ ہی ججز کا ضائع کریں مین بات آپ نے یہ مدنظر رکھنی ہے کہ جو موٹ پرابلم آپ کو دی گئی ہے یہ فرضی ہے آپ کا کوئی کلائنٹ ایکچولی میں اگزیسٹ نہیں کرتا تو اسی حوالے سے موٹر کو آؤٹکم آف دا کیس ایکچول کیا ہے یعنی کہ ڈیسمیس جو اپیل ہے وہ علاو ہوتی ہے یا ڈیسمیس ہوتی ہے اس سے اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے بلکہ اس نے اپنی جو قابلیت ہے بطور موٹر جسا اب شروع میں بتایا کہ آپ کو سپیچ ہے مینریزم ہے and your knowledge of law and your ability to present the legal arguments وہ اس کا نا ہے تاکہ آپ یا آپ کی ٹیم ادھر وینر ڈیکلیئر ہو سکے دوسرے نمبر پہ جو موٹ پرالوم میں decision of the lower court کا فیصلہ کیا گیا اسی سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو parties to the mood ہے یعنی کہ اپلنڈ اور respondent اس پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اپلنڈ کیونکہ گئی ہے عدالت میں اس کو چیلنج کیا ہے اس نے lower court کے فیصلے تو وہ اس کے ساتھ بہا خوش ہے اسی لیے اس نے اس کا ادنمت منظر ہے اس کی prayer یہ ہے کہ فیصلے کو reverse کر دیا جائیں لیکن respondent جو ہے وہ تو خوش ہے کیونکہ اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے lower stage پہ تو وہ یہی کہے گا کہ جناب فیصلے کو lower court کے فیصلے کو برقرار رکھا جائے تیسے نمبر پر وہ جو lower court کی judge یا judges ہیں جس نے فیصلہ کیا ہے ان کے legal reasoning وہاں پہ موجود ہے تو وہ ان legal reasoning کو پڑھ کر سمجھ کر رہی آپ کے وہ اصل ability پھر ہوگی کیونکہ آپ نے basically انہی legal reasons کو challenge کرنا ہے بطور applicant applicant کیا کہے گا اس کا جو وکیل ہے یا موٹر بطور applicant کہ جناب lower court نے چیزوں کو حقائق کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں یا انہوں نے law کی application ان حقائقوں پر صحیح نہیں کی وہ wrong ہو گئے اس معاملے میں تو اس لئے فیصلے کو الٹ کر دیا جائے lower court نے بالکل صحیح طرح سے law کی application کی ہیں ان حقائق کے اوپر تو اس کو برقرار رکھا جائے لیکن یہ بات آپ نے مدد نظر رکھی ہے کہ آپ نے ادھر law man کا role play کرنا ہے جو آپ کی اپنی خواہشات ہیں یا آپ کے جو گمان ہیں یا جو چیزیں آپ سوچتے ہیں ان کا ذکر نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے جو عدالت کے سامنے submissionز دینی ہیں ان کے پیچھے قانونی دلائل موجود ہونے چاہیے ان سے کی بنیاد کر اوپر آپ نے دینے ہیں اور جو یہ legal reasoning سے ہی آپ کو کیونکہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ lower court نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے ساری case کی تو آپ کی جو ادھر پھر requirement ہے آپ کی جو ادھر فرض پھر یہی بنتا ہے کہ آپ نے جو قانون کا سہارا لیتے ہوئے جو کہ ہمیں statutes میں اور case laws میں ملتا ہے انہی کا سہارا لیتے ہوئے آپ نے قانون کے arguments عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے پھر ساتھ ہی ساتھ جو lower court کے judge یا judges تھے انہوں نے فیصلہ دیا ہے تو وہ mood problem ہے ان authorities کا authorities سے یہاں پہ مراد ہے case laws and statutes ان کا ذکر کر دیا گیا ہے تو وہ motor کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ اسی میں جو اپیلانڈ نے جب اپنا case argue کرنا ہے mood court کے سامنے تو اس میں کہنا ہے کہ lower court نے ان authorities کو غلط طریقے سے apply کیا گیا ہے اور اس کو present case سے distinguish کیا جا سکتا ہے distinguish کس طرح سے کریں گے وہ پہلے نمبر پہ یہ بات کریں گے کہ facts ہی dissimilar ہیں عدالت ان authorities کو apply کیا ہے ان کے facts جو present case ہے اس کے facts پہ کسی طرح سے analogy draw نہیں ہو سکتی یا دوسرے نمبر پر پھر جو horizontal یا vertical doctrine of president ہے اس کا سہارا لیا جائے گا کہ جناب یہ case تو جس طرح supreme court میں case ہے تو high court کی authority کے اوپر rely کیا گیا ہے اور اس high court کے فیصلے کو reverse کر دیا تھا supreme court نے ٹھیک ہے تو اس طرح سے apply کیا جائے گا کہ یہ case کی wrong application ہوئی ہے law کی اور اس بنا کے اوپر appeal کو allow کر دیا جائے اور decision کو reverse کر دیا جائے respondent side کیا کرے گی وہ جن authorities پہ rely کیا گیا ہے تو اس میں وہ ایسے passages کو paragraph کو بیان کرے گی جس سے وہ اس بات کو ثابت کر سکے کہ law کی application بالکل درست طور پر ہوئی ہے اور اس appeal کو dismiss کر دیا جائے اچھا یہ مدنظر چیزہ آپ نے رکھنی ہے کہ جو legal authorities mood problem میں بیان کی گئی ہیں as a motor آپ confine نہیں ہیں کہ آپ صرف انہی کا استعمال کریں کیونکہ آپ نے تو ثابت کرنا ہے کہ ان کا غلط استعمال کیا گیا ہے تو جو lower court کے judges جو authorities کا سارا لیا ان کے علاوہ بھی cases کو آپ بیان کر سکتے ہیں کیونکہ motor کی جو arguments ہیں اس کی submission تو یہ ہی ہے کہ جنب ان authority کو غلط طریقے سے کیا گیا ہے لیکن اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو کیس لا کے ساتھ بہت زیادہ آپ کی واقفیت یا آپ کی پوری judgment کو پورے text کو پڑھنے کی ان کو عادت ہو وہ ریلائے جو textbooks ہیں ان پر نہ کریں جو کہ briefly case laws کو کوئی سمری بیان کر دیتے ہیں بلکہ انہیں چاہیے کہ full judgment کو پڑھیں اور ان میں سے passages کو ڈھون کے وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے تو اس دیان کر دیا گیا کہ لوور کوٹ نے کیا فیصلہ دیا تو پھر اپلیٹ سٹیج پہ اب کس عدالت میں گئے ہیں تو ہرائر کی آف دا کوٹ جسے اگر ہم بات کریں پاکستان میں اپیکس کوٹ فیڈل سپریم کوٹ ہے شریعت اپلیٹ بنچ بھی اس کا حصہ ہے پھر اس کے نیچے حرارکی میں آپ کے پاس ہائی کوٹ آ جاتی ہیں پھر اس سے نیچے پھر سب آڈرین کوٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں کوٹ آف سیشن ہیں کوٹ آف مجس سٹریٹ ہیں سپیشل کوٹ ہیں تو جو آپ کے آرٹیکل ون ایٹی نائن میں سپریم کوٹ سے مطلق اور آرٹیکل ہے اوپر آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ نے آرگومنٹ کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے پھر آپ کا جو رول بیان کیا گیا ہے بطور ایپلنٹ ہوگا یا بطور رسپونڈنٹ ہوگا تو موٹ جو ہیں پاکستان میں زیادہ تر وہ آپ سے جب میموریل لیتے ہیں تو میموریل پھر وہ اس موٹ ہیرنگ میں پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ یا اس کچھ عرصہ پہلے کہ اس کمپٹیشن کے لیے آپ بطور رسپونڈنٹ پیش ہوں گے یا آپ بطور ایپلنٹ پیش ہوں گے اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنیٹ کون ہوگا اور اسی طرح سے اگر یہ بات ہو کہ ارگنیزر نے ٹیم بھی ارگنیزر نے ہی سیٹ کرنی ہے تو اسے آپ کو ٹیم میٹس کا بھی اپنے اندازہ ہو سکتا ہے جناب آپ گراؤنڈ آف اپیل سے باہر آرگیومنٹ نہ کریں جب ہم ریل لائف کیسیز کی بات کرتے ہیں تو ایڈبرسیریل سسٹم میں کیا ہے جناب کہ جو اپل آرڈ نے جب چیلنج کرنا ہے لور کورٹ کے ڈیسیئن کو تو اس نے درست طور پر بیان کرنا ہے دوسری جو سائیڈ ہے اس کو بھی اندازہ ہو سکے کہ آپ کن گراؤنڈ کے اوپر بیعث کرنے ہیں تاکہ وہ ان کا جواب دے سکتے ہیں کیونکہ عدالت نے تو یہ دیکھنا کہ جس سائٹ کے آرگومنٹ درست ہے اپلائی کرتے ہوئے اسی کے حق میں عدالت نے فیصلہ دے گراؤنڈ آف اپیل چینگ کر لے تو ریسپونڈن ان کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تو ان پریپیر ہے تو اس بنا کے اوپر پھر وہ ججز بھی پھر مجبور ہو جائیں گے تو اس پھر اقلامت نہیں سسلہ ہو جائے گا جناب ایڈجرمنٹ کا کہ جناب اس کی تیاری کر کے دوبارہ سے پیش ہے تو اس چیز کو اچھی طرح سے نہیں لکھا جاتا اور اس طرح سے اپلیٹ سائٹ سے ریسپونڈن اگر کوشش کریں گے گراؤنڈ اف اپیل کے علاوہ وہ اپنے آرگومنٹ دیں تو اپیلانٹ کے پاس سیسی جواب ہوگا یہ آرگومنٹ سی سارے ہے کیونکہ یہ ان ریزن کو اڈریس ہی نہیں کیا جو ہم ریزن دے رہے ہیں بطور اپیلانٹ کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے بلکہ یہ تو جو آرگومنٹ دے رہے ہیں تو جو ریال لائف کیس سناریع ہے ویسے ہی آپ کو صورتحال کا موقع ملے گا لا موٹ میں تو اسی طرح سے دونوں پارٹیز کو چاہیے کہ وہ براؤنڈ آف اپیل پہ ہی سٹک لیں جو کہ موٹ پرولمیں دے گئے ہیں اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر موٹ کورٹ کام نہیں کرے گا دوسر طریقے سے تو پھر بیٹا ایکچلی میں جب موٹ ہیرنگ ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ کے دو ذمہ داری لگائی جاتی ہیں ایک جیسی ہی یہ بات ہے تو جب آپ نے جن اتھارٹیز پہ ریلائے کرنا ہے جو آپ کے آرگومنٹ ہیں پھر آپ سمیٹ کریں جیسے کے پاس بھی کوپی جائے گی اور اپسیت کانسل کے پاس بھی کوپی جائے گی ایک چینج میں کیا جو پارٹیسمنٹ ہوتے ہیں وہ ان لسٹ آف آثورٹیز کو یعنی کی کیس لاز اور کیس لاز انڈ سٹیچوٹز کے پرویینز ہیں جن پہ رلائے کر رہے ہیں آپ جیسے دونوں کو دیتے ہیں ہاں یہاں پہ جو انسٹیوشن آپ کا جو ان کے رولز کے مطابق رسٹکشن لگائی جا سکتی کہ کتنی آثورٹیز آپ نے یوز کرنی ہیں تو موسی پر موٹ ٹین آثورٹیز کی علاوک ہوتی ہے اس انسٹیوشن اس میں کوئی رسٹکشن بھی نہیں رکھتے اور اس میں آپ نے یہ حصول یاد کرنا ہے کہ اپنے آرگومنٹس میں اگر آپ ایک آثورٹی کے اوپر ایک سے زیادہ دفعہ ریلائز اس کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایک ہی دفعہ کاؤنٹ ہوگی کہ آپ نے وہ ایک ہی آثورٹی یوز کی ہوئی ہے تو اپنے جب آپ نے ان کیس لاز کا سیلیکشن کرنی ہے تو ایسے سیلیکٹ کرنی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ موٹ کوششن دسکس ہوئے ہیں ان کے فیصلے ہیں یعنی کہ پرنسپل زیادہ ادھر ہوئے ہیں تو ان کا آپ نے کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کافی زیادہ محینت اور ان کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے تب بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سی ثورٹ اس کا بیوز کر سکے اچھا یہ بیٹا ذہن میں باز رکھنی کہ جو آثورٹیز کا آپ نے لسٹ میں نہیں دیا ہوا ہے ان کا استعمال آپ نے نہیں کرنا شاید آپ کو تب آپ کو ریلائز ہو تو اس کرنے کے لئے یہ تو بیٹا کام بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ججز ہیں وہ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو اس کی طرف سے بھی آپ کو سخت سننی پڑیں گی شاید آپ کے کوئی ایسے کمنٹ سباز کر سکتے ہیں تو اگر کسی بھی ایسی بھی اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ملسٹ آف 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 بیٹا اب کس وقت آپ یہ ایکس آف 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 ہونا یہ تو انسٹیوشن کے رول پہ ہی دی پینڈ کیا جاتا ہے عموم کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ پہلے ایکس چینج آف 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 چاہیے بیٹا کچھ کہ اگر آپ اپنے لیٹس ضروری کریں لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ نے بچنا ہے کہ آپ کا پور امپریشن نہ بنائیں نہ تو اپنیٹ سائٹ کے سامنے نہ ہی ججز کے سامنے کیونکہ لاغ آف پروفیشن ہے یہ ہے ہی انٹیگریٹی کی بیس کے پر ہے اسی کہا جاتا ہے نا کہ پروفیشن آف لارڈ آئیے تو ان کا کنڈکٹ ہمیشہ دوسرے لوگوں سے بہتریہ اچھا ہونا چاہیے تو آپ کو چاہیے آپ تو ای میلز بھی ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس موبائل سو سوشل میڈیا کے اپر آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں تو اپنے اپنے سائیڈ ہے اس سے فوری طور پر آپ بیان کر دیں موٹ ہیرنگ سے پہلے پہلے کہ جناب میں اب اس کا سہارا نہیں لے رہا یہ اس کے رلائے نہیں کر رہا اور موٹ ہیرنگ سے پہلے بھی اگر آپ کو موقع نہیں ملا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر سمجھا جائے کہ اگر آپ جس انسٹیٹوشن آپ کا قرار ہے موٹ اس کو بیان کر دیا تو کافی ہے تو آپ ججز کو بھی پھر موٹ ہیرنگ سے پہلے اچھے الفاظ میں ان کو کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ جناب you may refer my lordship you may refer to my list of authorities at number three i have used i have mentioned the case title state versus abdurrahman and i am regretting to inform you that i will not no longer be able to rely on it to kindly keep this in mind and forgive me تو اس طرح سے کچھ الفاظ کا استعمال کر کے ethical way میں آپ ججز کو بھی بتا سکتے ہیں اور کہ اس کا ساتھ ہی ساتھ ججز کو یہ بھی بتا دیں کہ i have already told the opponent side of the same fact جو بڑا کچھ جگہ کچھ موقع پر جو موٹرز ہیں تو وہ کچھ نہ اپنی cleverness کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اپنی list میں ایسی authorities کا جانتے boostیں استعمال کر دیتے ہیں جن کو ان کی کبھی intention نہیں ہوتی کہ وہ ان کو کے اوپر rely کرتے ہیں اپنی submissions کریں گے ججز کے سامنے مقصد اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ جناب opponents جو ہے وہ اس کا times آیا ہو وہ research کرتا رہے اس authorities کو ہی distinguish کرنے کے لیے اور لیکن actually میں جب وہ اپنے ترکش وہ لے کے ہیں تو وہ اس ہتھیار کا استعمال یا ان authorities کا استعمال ہی ان کا نہ ہو سکے تو بیٹا یہ تو unethical بھی ہے bad impression بھی ہے اور judges کے اوپر بھی ہو سکتا ہے جناب judges اس بنا کے اوپر ہی آپ کے جو marks ہیں ان کو deduction کر دیں اگر آپ ادھر کوئی judge کے سامنے کوئی بہترین explanation آ دے سکے کہ کیوں اب آپ ان authorities کا نہیں کر رہا تو بیٹا basic rule یہی ہے کہ جو authorities اب آپ کی list میں موجود ہیں تو ان کو آپ نے refer کرنا ہے بیٹا skeleton arguments کا یہ بھی law mood کی جو institution آپ کا کر رہا ہے اس کے rules کے اوپر ہی بنا کرتا ہے تو اب بھی ہمارے پاکستان میں تو memorial جس طرح سے exchange ہوتے ہیں تو ان کا ضروری ہے سہارا لینا تو وہ arguments کا تو تھوڑا بنیادی ان کی brevity کے ساتھ ادھر بیان کرنا ضروری ہوتا ہے مقصد اس کا یہی ہے کہ آپ judges کو اور آپ کی مخالف side دونوں کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کندلائل کے اوپر گفتگو کرنا چاہیے جن کا سہارا لینا چاہتے ہیں اچھا لا موٹ کی جو ادھر موقع دیا جاتا ہے depend کرتا ہے institution کے rule کے اوپر generally یہ scheme follow کی جاتی ہے کہ جو applicants side ہے اس پہ دو council ہوتے ہیں چار member ہوتے ہیں basically دو تو ہوتے ہیں کہ جنہوں نے council کے طور پر عدالت کے سامنے submission دینی ہیں دو party members تیسرا member ہوتا ہے ایک تو اس کو research guy کے طور پر یا research lawyer کے طور پر رکھا جاتا ہے کہ وہ جناب اس اپنی main جو اس کی team ہے اس کو وہ research کر کے کچھ چیزوں کو ساست بیان کرے گا ساست اگر کوئی motor جو ہے یہ senior یا junior council میں سے وہ اگر کسی وجہ سے unable ہو عدالت کے سامنے یا mood court میں پیش ہونے کے تو وہ پھر اس کو replace کر سکے تو پہلے اپیلانٹ کی طرف سے senior اور junior council پیش ہوتے ہیں اور پھر respondent side سے senior council and then junior council پھر کیونکہ اپیلانٹ نے respondent کے جو submission ہے ان کو reply کا write of reply بھی ہوتا ہے تو اس کے لئے کچھ منٹ کو دیے جا سکتے تو وہ دیتے ہیں ultimately judge پھر winner announce کرتے ہیں کہ اس mood competition کا specifically کون اس کا winner ہوا ہے آجو بیٹا موٹنگ کے دوران میں ادھر submissions کے لئے جو time limit رکھی جاتی ہے وہ بھی اس کے چار مقصد ہیں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ایسی کوئی ایک marathon نہ شروع ہو جائے کہ نہ ختم ہونے والی یا بہت لمبی کے بہت لمبی ایک ریس ہے تو عدالت میں ہے جناب ادھر جناب کو party اگر سامنے آنے کا موقع ملی گیا ہے تو وہ دلائل دے دے کے ایسی بے ربط گفتگوی شروع کر دیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اس چیز کو روکنے کے لئے time limit دی جاتی ہے پھر ساتھ ہی ساتھ اس طرح سے کہ motors میں discipline آئے اور وہ gravity کے ساتھ discipline کے ساتھ اپنے arguments کو عدالت کے سامنے پیش کر سکیں اور جو main main submission ہیں ان کو پھر وہ اپنے allotted time میں ہی مکمل کر سکیں تو اس طرح سے پھر motors میں ایک ability development کرنے کی کوشش ہے جو کہ real case scenario میں وہ جا کے کریں کہ اپنے relevant اور relevant arguments کے درمیان میں وہ تفریق کر سکیں اور ادھر سے پھر اپنے جو allotted time میں صرف relevant arguments کو ہی دے سکیں اور obviously بیٹا ان چار مقاصد کے پیچھے جو آپ میں ability actually میں کرنی ہے وہ ایک planning کی ہے اور ایک skill کی ہے تو اس طرح سے یہ کہتے ہیں نا practice makes a man perfect تو یہ practice کے ذریعے سے ہی آپ میں یہ skill اور planning ability آئے گی تو timing کتنی ہے یہ rules پہ depend کرتا ہے on average ten to twenty minutes کا time رکھا جاتا ہے submissions کے لیے دونوں سائیڈ سے اور جو appliance کا right of reply ہے اس کے لیے پانچ منٹ اسے عموماً دھیے جا سکتے ہیں اس سے لیکن آپ نے بطور motor یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس وقت کا کتنا زیادہ استعمال اس ہی time need میں کر سکیں اتنا آپ کو کرنا چاہیے کیوں بیٹا اگر آپ زیادہ time لیتے ہیں تو اس سے آپ کا ہو گیا کہ آپ ill prepared ہیں آپ اچھے طریقے سے direct گفت گو briefly اور precisely نہیں کر سکتے اور لیکن اگر دوسری سائیڈ پہ اگر جو allotted time سے آپ کم time کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے پھر آپ کا ایک poor impression judges کے پر جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس تو material ہی نہیں ہے یعنی کس نے search ہی نہیں کی تیاری ہی نہیں بھی اپنے case ہونے کے تو آپ کا متمنظر یہ ہونا چاہیے کہ اس time limit کے دہ اندر اندر ہی آپ اس کا جتنا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس کے لیے آپ اپنے submission اسے وقت میں پیش کریں نہ کم نہ زیادہ یہ timing کا جو آپ اس case scenario میں دیکھیں گے تو یا تو judges کا panel ہیں ان میں سے ایک judge کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے یہ اگر court کا clerk کے جو ہے تو اس کے پاس ایک stop watch ہوتی ہے جس کا وہ سہارا لیتے ہوئے وہ پھر determine کرتے ہیں کتنے تو اس کے لیے آہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کیونکہ mooting کے دوران میں نا judges questioning شروع کر دیتے ہیں mooters کے ساتھ تو وہ تو آپ کے legal submission کا تو علیدہ حصہ ہے وہ تو آپ نے وہ organizer کے ساتھ چیک کرنا ہے کہ جب judges مجھ سے question پوچھیں گے بطور mooter اور بطور mooter میں جواب دوں گا ان کا تو اس وقت میں stop watch کو پھر روک دیا جائے گا یا پھر clock چلتی رہے گی تو اس کے لیے آپ کو idea دینے کے لیے mooters کو کہ کتنا time گزر چکا ہے کتنا رہ گیا ہے تو یا تو reminder cards کا سہارا لیا جاتا ہے یا bell اور buzzer کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ آپ کو idea ہو سکے کہ time کتنا ہے اور آپ اسی time کے درمیان میں اپنے conclude کر سکے arguments کو تو اس کے لیے بیٹا آپ کو practice کرنی ہے تو جو جو آپ practice کریں گے اس ہی میں آپ پھر کو اندازہ ہو جائے گا اور یہ ability بھی ہو تو آپ کو نا mood کے اپنے arguments اور submission جو ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے اس کا skeleton argument ایسا ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ 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 ہی موقع کے پر آپ کو brief کرنا پڑے اپنے arguments میں کو تو آپ پہ یہ صلاحیت ہو تو ultimately conclusion میں پھر میں benefits of moating کے مثلے کا آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ چھے میرے صاحب سے یہ benefits ہیں moating کے کہ پہلے نمبر پہ ایک یہ بہت ہی اچھی practice ہے basically جو log کی degree حاصل کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ advocate اپنے legal profession کو join کریں تو اس practice میں جب آپ fictitious میں حالوالے سے آپ کو موقع ملتا ہے بطور advocate role play کرنے کا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ either یہ آپ کے لیے enjoyable activity ہے آپ چاہتے ہیں اس میں آگے excel کرنا یا اس سے پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے degree تو میں نے لے لی ہے لیکن اس کے ساتھ میں کسی اور career کو up down پھر بیٹا actually میں جب آپ open course ہوتی ہیں بہت زیادہ لوگ موجود ہیں پھر اگر آپ کو موقع ملا ہو high courts میں جانے کا supreme court کی building دیکھیں تو ان کا ایک aura ہے تو بہت زیادہ مصہور بندہ ہو جاتا ہے ان level پہ جا کے تو یہ activity جو ہے آپ کو confidence بھی دیتی ہے کہ جب آپ real life scenario میں ہوں گے تو آپ کو شروع میں شاید ٹانگیں کام پہ confidence نہ ہو آواز نہ نکلے گلہ سوک چاہے لیکن اسی سہارہ لیتے ہوئے obviously پہلے تو آپ بھی اس کی practice کریں گے اپنے classroomز میں practice کریں گے پھریلٹی میں لگے وہ mood کی competition ہوگا تو اس پوری activity جو کہ mood problem کی assessment سے لے کر سرسرچ ہے drafting ہے پھر actually میں at the day of competition submission of arguments ہیں ان سب سے آپ میں آپ کی personality میں گفتگو میں confidence کا بہت زیادہ ہزارہ ہوگا پھر بیٹا تیسے نمبر پر یہ activity کچھ لوگوں کو player بھی دے گی ادھر صرف جساں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو یہ playerful activity ہے کہ legal arguments میں آپ لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کریں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ جو real statutes کی legal proven ہیں اس کے arguments کی شکل میں کس طرح سے عدالت کے سامنے بیان کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اس میں بہت زیادہ ملتے ہیں وہ کچھ لوگ صرف اس profession کو اس لیے joining کرتے ہیں کہ وہ earning money ہیں یا ان کو کوئی مقاصد ہے بلکہ ان کو یہ یہ کہ وہ activity کو انجائے کرتے ہیں وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں پھر بیٹا اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کسی ایسے بندے کو hire نہیں کرتا worker کو hire نہیں کرتا کہ جس کو اس نے پھر دوبارہ training کرنے لگے کہ جناب وہ تو on job ہی اس کی training ہی وہ کرتا ہے بلکہ کسی بندے کو worker چاہیے کہ اس کو ایک hard worker plus with the knowledge and skill جو requisite ہے وہ اس کو already آتی ہے تو کچھ ہی بڑی firms ہیں law firms ہیں یا کچھ بڑی companies ہیں legal advisors وہ hire کرتی ہیں تو وہ جب آپ کی cv's کو مدنظر دیکھتی ہیں تو یہ career enhancement کو بھی بڑا فرق ڈالتی ہے mooting کیونکہ جن کو پتہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر بنجے کے پاس moot competitions میں اس کا experience ہے ان سے bin کیوں ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہم اس پر بھی even اس کا experience نہیں ہے practical experience لیکن اس پر rely کیا جا سکتا ہے کہ اس نے mooting میں اپنا experience حاصل کیا ہوا ہے پانچ میں نمبر پر جو ہے کہ ایک legal lawyer کا profession دیکھا جائے تو وہ بڑا solitary ہے کیونکہ اکیلے طور پر ہی اس نے گفتگو کرنی ہے عدالت کے سامنے جب وہ cutter میں جب اپنے عدالت کے سامنے ڈائیس پہ چلا گیا ہے تو اس نے جب arguments دینے ہیں تو اس میں کوئی اور اس کا teammate کوئی team member موجود نہیں ہے لیکن modern جو ذرائے میں جس طرح سے specialized field ہو رہی ہیں create تو کوئی لوگ ہیں وہ drafting پہ ان کی skill زیادہ اچھی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو speaking power ان کی بڑی اچھی ہے چیز کو سناری کو اندازہ بیان ان کا بڑا اچھا ہے تو یہ teamwork کے جو محول ہے جو آج کل کے modern دور میں requirement ہے اس کا بڑا اچھا مظاہرہ دیتا ہے کہ آپ کسی team کا حصہ بن کے اس میں leadership کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں یا اگر leadership آپ کے پاس نہیں ہے تو team member کے طور پر آپ ان کا تو بڑا اچھی ایک exercise یہ مل جاتی ہے چھتے نمبر میں بیٹا ultimately جو ہے ایک advocate کے لیے قانون کا جاننا اور اس کی application کے لیے جاننا بہت ضروری ہے تو اس activity میں although دو آپ جب اپنے آپ کے classes ہوتی ہیں اس میں آپ کے پھر papers یا test یا quizzes لیے جاتے ہیں لیکن اس پر rely زیادہ تر students short way or textbooks لیتے ہیں writers کی انہی کے دیتے ہیں basically جو primary sources of law ہے یعنی کہ statutes کو actually میں پڑھنا اور اس سے پھر arguments کو create کرنا یا پورے کے پورے case laws کا سہارا لینا وہ moment شاید activities students نہیں کرتے ہیں لیکن mooting اس میں بنا نہیں ہو سکتی تو اس پہ آپ کو ایک exercise موقع ملتا ہے کہ آپ جو primary sources of law ہے ان کے ساتھ آپ نبٹتے ہیں ان کے ساتھ کام ان کو آپ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو actually میں realization ہو جاتی ہے کہ عدالتوں میں جا کے پھر وہ textbook کو نہیں quote کرنا بلکہ ان case laws کو یا statutes کا ہی سارا لینا اور ان کو بیان کرنا ہے تو بیٹا دفتگو جہاں پر میری ختم ہوتی ہے آپ کے ساتھ کوئی آپ کا question ہے comment session میں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں ہماری انشاءاللہ cases ہماری classes میں بھی آپ لوگ ان کے متعلق کو گفتگو کر سکتے ہیں thank you بیٹا اللہ حافظ شکو ہے